ہارت میں علفظن کے سماج مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت کا توفان آپ نے کھڑا کر دیا آپ نے ہارت کے بائزت مسلمانوں کے خلاف اگلا نے جنگ کا اعلان کر دیا اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہی کے نیشنل سپوس فرسن نے اناف شناف بکواز بکی ہارت میں علفظن کے سماج مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت کا توفان آپ نے کھڑا کر دیا آپ نے ہارت کے بائزت مسلمانوں کے خلاف اگلا نے جنگ کا اعلان کر دیا اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہی کے نیشنل سپوس فرسن نے اناف شناف بکواز بکی یہ بلکل اگر یہ کوئی کہہ رہا ہے کہ سب سسپنشن سے کام ہو جائے گا نہیں اگر بی جے پی یہ مانتی ہے کہ اگر کیس پوکس نیشنل سپوس فرسن نے فارٹی لائنز ہٹ کر کہا ہے تو ان کو آپ ارس کروائیے یہ کیا بات ہے بھائی کہ آپ حالی سسپنڈ کر کے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آپ ان کو ارس کروائیے خانون کو استعمال کریے اگر کوئی فیس بک پر ٹوٹر پر یا کوئی ویڈیو بنا کر درندر موڈی کے اوپر اناف شناف بک دیتا ہے جس سے پہر مجھے تو آپ چوبیس گنٹے میں رس کر لیتے اس کو اور ہم کو سب سے بڑی تکلیف اس بات کی ہے بھارت کے مسلمانوں کو کہ ہم دس دن سے کہہ رہے ہیں آپ ہماری بات کو سنتے نہیں ہماری تکلیف کو ہماری بیڑا کو نہیں سمجھتے ہیں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی چیز سب سے محبوب چیز جو ہے وہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہمارے لیے آپ ہم پکارہ نہیں سن رہے آپ کوئی فارن کنٹری کے لوگ آر اس پر بولتے ہیں تو آپ ریاک کرتے ہیں ہماری تکلیف کو آپ کیوں نہیں سنیں گے تو دیش کے بدان منتری جو بھارت کے مسلمانوں کو ان فارن کنٹریز کے پرزم سے دیکھتے ہیں وہ ان کی غلط سوچ ہے وہ ان کو جب ان کے دیش کا ناگری پکار کر کہہ رہا ہے ہاں وہ مسلمان ہیں مگر ان کو ہی صحیح تھا کہ وہ مسلمانوں کے پہلی بات سن لیتے اور ان کی تکلیف کو سمجھتے اور اسی وقت ایکشن لے لیتے آپ دس دن کے بعد ایکشن لیتے تو آپ کا ایکشن جو ہے حالت مجھوری میں آپ نے لیا ہے اور ہم دیش کے بدان منتری کو اور بھی بھاجبہ کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ چھے میلین بھارت کے لوگ ان گلف کنٹریز میں رہتے ہیں پچپن فیصد ریمیٹنس ان کنٹریز سے بھارت کو آتا ہے فارن ایسچینج اگر ان کی سیفٹی کا بدان منتری کیوں نہیں سوچ رہے ہیں اگر وہاں پر لوگ بھارت کے لوگوں کے اوپر تکلیف دینا شروع کر دیں گے ان کو دانا خاصتہ کیا پردان منتری کیا کریں گے جب تو دیش کے بدان منتری کو نہ صرف دیش کے بھارت کے لوگوں کے بارے میں سوچنا ہے بلکہ جو بھارت کے لوگ چھے میلین لوگ یہاں پر رہ کر محنت مزدوری کر کر فارن ایسچینج ریمیٹنس بھی جارے ہیں ان کے بارے میں ان کو سوچنا پڑے گا ہماری فارن پالیسی بلکل ختم ہو کے رہ گئی دیش میں جو نفرت کا ماحول ہے وہ فارن پالیسی میں پردان منتری لانا چاہتے ہیں اور خطر میں جو بھارت کے امبیسیدر ہے وہ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ فرنج ایلیمنٹ ہے وہی نیشنل پارٹی کا سپوکس پرسن جو رولنگ پارٹی کا ہے فرنج ہو سکتا ہے کیا فرنج نہیں ہے وہ مین ایلیمنٹ ہے بلکہ وہ فرنٹ بریگیڈ ہے تو اسی لیے ہم بھارت کے پدان منتری سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو روکیے مجھے یقین ہے کہ چیزوں رکنے والی نہیں ہے پھر آپ دیکھیں گے بیک ٹو بزنس جو بہتا ہے آٹھ دس دن کے بعد پھر شروع ہو جائیں گے آئے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی انسٹ کرنے ہی کوشش آج آج میری سلطان ہند خاجہ غریب نواز کے بارے میں انسٹ کرنے ہی کوشش کرتے ہیں آپ سناب بکتے ہیں مسلمانوں کو آئے دن گالیاں دیتے ہیں اسلام کو گالیاں دیتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے پھر یہ اس کو روکنا چاہیی دیش کے بدان منتری پہ اور ان کی پہلی زمین داری ہے اس کا نوٹ لیں آج 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 سن نے اسی سنسلے میں بیان دیا کہ آپ کی مجھے ہونا چاہیے یہاں پر بھی کمپلین گیاں تا دیڑا دیڑا چاہیے محمد مانگواج جی نے بیان دیا تو کہ ہر مرزید کیا کہ نکسے سمانجروں کے افشش اور مرکلاش کو دے مجھے محمد مانگواج جی پیٹشنس گئے گیاں واپی میں مطورہ میں کہنے کا تعلق عارس ایسے ہیں تعلق عارس ایسے ہیں بجرنگ دل بنائے گئی نینٹی ایٹی فور میں کن مقصب کے لئے رام مندر کے لئے کاشی کے لئے اور مطورہ کے لئے یہ پیٹشنس ہو رو کہ آپ کے بندے ہیں پورے آپ بھی کے لوگ ہیں پورے لوگ یہ کیا بات ہے کہ آپ یہ بول رہے ہیں کہ ارے آپ کے پارٹی کے لوگ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تلنگانہ کا آپ کا بی جے پی کا صدر کہہ رہا ہے کہ مجد خود ہو ہر مجد خود نہ پڑی گا اس پہ کیا کریں گے آپ اور مہن بھگبت صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پوروش ہندو تھے آپ کیسا معلوم نہیں آپ کو معلوم تو پھر آپ کے مہن بھگبت کے پوروش قدس تھے کیا جن کو جبرن فورسبلی مزہ تبدیل کر دیا گیا ان کا بار بار بھارت بنا جو پورے برے صغیر ہے جو موجود ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش افغانستان آہ برما بوتان نیپال ہے ان سب علاقوں میں پروون ہو چکا ہے کہ پیسٹ ہزار سال پہلے افریقہ سے لوگ آئی تھے پھر پچاس ہزار سال پہلے ایران سے کسان آئے پھر سنٹرل ایشیا ایست ایشیا سے آئے تو یہ بنا پورا یہ کیا بات ہے آپ بار بار اس طرح کینب صناب گفتو کرنے کو مسلمانوں کے سرچے طور پر مجھتے ہیں کو منانا چاہتے ہیں اس لئے آپ نے بہمار کنگیشن میں بہمار کنگیشن پیسٹ ہزار سال پہلے ایسی سے آئے تو آپ سمجھانے میں پڑھ رہے ہیں تو کہیں آپ سمجھانے میں کم پڑھ رہے ہیں یا مسلمانی سے سیسٹاڈی کی پہنگی پہنگیشن پیسٹ ہے جمہوریت ہے عوام پہ اختیار ہے جمہوریت سپورٹ دیں نہ دیں کون کا فیصلہ ہے ہم اس فیصلے کو قبول کرتے ہیں جہاں تک یوپی کا معاملہ ہے اب آپ بتائیے یوپی کا مسلمان آپ جا کر کچھ ایک ٹھکا محسوس کر رہے ہیں اپنے آپ کو اتنے بڑے فسادات اتنے بڑے واقعات ہو رہے ہیں سمجھانے بادی پارٹی کو مسلمانوں نے کلی بھر بھر کر خیرات کے طور پر روٹ گیا ایک لفظ نہیں بولتے گیان وابی کے اوپر مطورہ کے اوپر خود ان کے ایک پارٹی کا ودائے کے مسلمان نے پیٹرل پانکٹا ان کا توڑ دیا گیا اس پر زمان نہیں کھل دیں کانپور میں گبر ہو گئی آپ اس پر کچھ تفسرہ نہیں کرتے آپ کے بداوین میں نے ایک جگہ ایک مقام پر ایک مسلم لڑکے کو پولیس والے مار کر اس کے ریکٹم میں ٹکڑی ڈال دیتے ہیں آپ کچھ نہیں بولتے تو یہ اب اتنے بردیش کے مسلمان آپ ٹھکا میسیز کر رہے ہیں جہاں تک سوارے گجرات کا ہمارے وہاں پر احمد آباد میں اڈاسا میں بروش میں بودرا میں وہارے کارپیٹرز ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی جب اسمبلی کلیکشن ہوں گے بیدان سبا کے ہم بہترین پرفومنس کریں گے دیکھنا ہوں گے میں اولی دنوں میں لوکل باڈی الیکشن ہی مہارست ہوگی آپ کی پارٹی کی کیا رن نیتی ہے کیا نہیں ہم لڑیں گے اس کی تیاری ہے اس لیہا تاتو جا رہے ہیں میں ہمارے پارٹی کیا رن نیتی ہے ہمارے پارٹی اکٹی ہو چکے ہیں اس لیہا ہم تیاری کرنا سکر ہمارے پارٹی کی بنپر ایکٹیپلی تاک کرنا سکریں کسی کے ساتھ آپ جو پارٹی ہے تو ان کے ساتھ اگھڑی بگر کریں گے ہمارے دیکھیں گے تو پتا ہے بھی کھیکی ہوگا صاحب ہمارے پارٹی کیا جواب آپ کو پارٹی ہے جل ساپ اور پارٹی ہے گیا موسیقی